کانگریس کو سمرتن کرنے کی پیچھے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے آپ سماجہودی پارٹی کو سیکلر نہیں مانتے ہیں کانگریس کو سیکلر مانتے ہیں تو اکیر صاحب ایسا کیا ہے کانگریس میں جو آپ کو کانگریس سیکلر لگ رہی ہے کبھی آپ اس کا ورود بھی کرتے تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پچھری کانگریس میں اور آج کی کانگریس میں زمین آسمان کا فرق ہے آج کے لوگ نئے جذبے کے لوگ ہیں نئے کلیور کے لوگ ہیں نئی سوچ کے لوگ ہیں اور میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ اگر پریانکہ گاندھی کا ساتھ دیا جائے گا تو ہمیں گاندھی جی کے زمانے والی کانگریس اس وقت مل سکتی ہے اکھلیش جی کے ساتھ میں دینا چاہتا تھا لیکن ان کے دو ہزار بارہ سے دو ہزار سترہ تک کے دنگے میں بھول نہیں پا رہا ہوں جی بتائیں ٹھیک ہے اب مجھے ایک بات بتائیے کہ بٹلا ہاؤس میں آپ کو کیوں لگتا ہے کہ وہ شہید تھے مطلب جو چکی آتنکوادی اور یہ سب چیزیں کورٹ میں ثابت ہو چکی ہیں پھر آپ کو کیوں لگتا ہے کہ وہ شہید ہوئے آپ شہید کیوں کہہ رہے ہیں کورٹ میں بہت کچھ ثابت ہو جاتا ہے بہت کچھ اگزام لگتے ہیں کبھی کبھی چور بھی چھوٹ کے آ جاتے ہیں کواد نہ ملنے کی وجہ سے صوبوت نہ ملنے کی وجہ سے چور چھوٹ کے اگر آ گیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چور نہیں ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بٹلا ہاؤس نہیں بلکہ ایسے جتنے انکاؤنٹر ہوئے ہیں اگر ایمانداری سے ان کی جاش کرائی جائے تو میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے بچے آتنکوادی نہیں شہید ہیں ہمارے بچوں نے کبھی آتنکواد نہیں کیا ہے آتنکوادی بندے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے کوئی ڈاکو بنتا تھا تو اس کی ایک وجہ ہوتی تھی آتنکوادی بندے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے ہم اپنے دیش سے پیار کرتے ہیں ہم اپنے دیش پر بم نہیں مار سکتے ہم آتنکوادی نہیں کیا آپ اڑے ہوئے ہیں آپ اس پر آج بھی قائم ہیں آپ آج بھی قائم ہیں بٹلا ہاؤس میں بٹلا ہاؤس انکاؤنٹر میں جن کو مارا گیا وہ شہید ہیں شہید ہیں وہ میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر بٹلا ہاؤس انکاؤنٹر کی جاج نہیں کرنا چاہتے میرے بچے شہید تھے یا آتنکوادی تھے اس کی جاج نہیں کرانا چاہتے مت کراؤ لیکن اس انکاؤنٹر میں ایک انسپیکٹر شرمہ جی کے بھی گولی لگی تھی اور ان کا اتخال ہو گیا تھا صرف ان کی بہت کی جاج کرا لے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا لیکن نائنصافی اور آرسیس کے کاؤکر صاحب تاکر صاحب تاکر صاحب مجھے یہ بتائیے آپ نے یہ کہا آپ نے یہ کہا کہ آپ آج بھی قائم ہیں کہ وہ شہید تھے تو کیا پریانکا گاندھی جن پہ آپ کو بہت اعتماد ہے کیا وہ آپ کی اس رائے سے قائم ہے کہ جو بٹلا ہاؤس میں مارے گئے وہ شہید تھے سیدھا سوال ہے میری ابھی اس سلسلے میں ان سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے میں نے ابھی ان سے صرف ایک مانگ رکھی ہے کہ اتر پردیش میں دنگوں کا اندیشہ ہے اتر پردیش میں دنگا جانچ آئیوگ بنایا جانا چاہیے یہ سرکار کے لیے ایک بڑا ٹول ہوگا ٹول ثابت ہوگا دنگوں کو روکنے میں بہت بڑا کام کرے گا تو انہوں نے میری اس مانگ کو فوراں سویکار کر لیا اور اپنے چناؤمی میری فیسٹوں میں شامل کر لیا اس وجہ سے میں یہ امیز کرتا ہوں لیکن یہ بتائیے جب آپ جب آپ اتنے جب آپ اتنے شدت سے یہ کہتے ہیں توکیر صاحب جب آپ اتنے شدت سے یہ کہتے ہیں کہ بٹلا ہاؤس اور آپ آج بھی قائم ہے یہ بڑی بات ہے آپ آج بھی قائم ہے کہ جو مارے گئے وہ شہید تھے تو کیا آپ کے اندر یہ جذبہ یہ دم ہے کہ پریانکا گاندھی سے بھی آپ یہ بات کہہ سکیں کہ جو مارے گئے وہ شہید تھے کیا آپ کہہ سکتے ہیں ان سے یہ بات نہیں پریانکا گاندھی سے نہیں ہمیں دنیا کی کسی بھی شخصیت سے اگر سچ سچ بولنا ہے ہمیں اللہ نے ہمیں زبان دی ہے ہمیں عقل دی ہے ہمیں زبان سچ بولنے کے لیے دی ہے بے ایمانیاں اور آتنگواد پروسنے کے لیے ہمیں زبان نہیں دی گئی ہے ہم پیار پروسنے کا کام کرتے ہیں اپنی زبان کے ذریعے اور حق بولنے کا کام کرتے ہیں جھوٹ سے پرہیس کرتے ہیں پریانکا گاندھی کے سامنے یا جس کے سامنے بھی کہنا پڑے گا میں آج بھی کہتا ہوں میں آج بھی کہتا ہوں کہ سوہزار چوبیس میں نئی سرکار بنے گی اور انشاءاللہ بٹنا ہاؤس انکاؤنٹر جیسے بہت سے انکاؤنٹروں کا کی جاج ہوگی اور اصل آتنگوادی سامنے آئیں گے اور جو شہید ہیں ان کو سمان بلے گا بہت بہت شکریہ آپ کا میری بات سننے کے لیے کون سمان دے گا کانگریس سرکار سمان دے گی کانگریس سمان دے گی کانگریس سمان دے گی کا بتائیے آپ مجھے ہی پوچھ رہا ہوں کانگریس سمان دے گی آپ مطمئن ہیں کانگریس کی سرکار سمان دے گی میں مطمئن ہوں کہ جو شہید ہے اسے سمان ملے گا جو آتنگوادی ہے وہ جیل جائے گا اچھ اس طریقے جانج ایماندار جانج جس دن ہوگی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بہت بہت شکریہ